بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سکس کمپیٹر سائنس اس کے چپٹر نمبر ون آئی سی ٹی فنڈمنٹلز ہم سیکھ رہے تھے اس ورے میں ہم اس کے شارٹ ریسپونس کو اچھی طرح سے سیکھیں گے سمجھیں گے ٹھیک تو آپ کے پاس question نمبر ون ہے define آئی سی ٹی آئی سی ٹی کو آپ نے define کرنا ہے اس کی تعریف لکھنی ہے تو پہلے سمجھتے ہیں آئی سی ٹی کیا ہے اس کے بعد اس کے answer کو بھی لکھیں گے آئی سی ٹی کا مطلب ہوتے ہیں information and communication technology تو جو معلومات ہے نا جو جو پیغام ہے اس کو آپ communicate کرنے کے لئے جو technology آپ use کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آئی سی ٹی یعنی information and communication technology تو اس کو define کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں information and communication technology کا مطلب کیا ہے is defined as a diverse set of technological tools تو یہ مختلف قسم کے جو technological جو tools ہوتے ہیں جو آلات ہوتے ہیں and resources اور جو ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں that are used جو استعمال کرتے ہیں to create بنانے کے لئے جو نئی چیزیں آپ جب بناتے ہو یقینی بات ہے جب آپ print نکالتے ہو تو اس کے لئے آپ آلات کا use کرتے ہیں تو اس طرح کی جو create کرنے کے لئے آپ جو آلات use کرتے ہیں اسے stores یا جو چیزیں آپ جو data کو اگر آپ store کرنے کے لئے جمع کرنے کے لئے یقیناً اس کا احتمال کرنے کے لئے اس کو چلانے کے لئے and communicate information اور معلومات کو communicate کرنے کے لئے آگے بات کو پہنچانے کے لئے یہ جو آلات ہم استعمال کرتے ہیں جو جو tools ہم استعمال کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ICT سمجھ گئے تو اس کا مطلب جتنے بھی جو tools ہوتے ہیں جو ذرائع ہوتے ہیں جو وسائل ہوتے ہیں ان کی مدد سے create store manage and communicate information کرتے ہیں ان ان آلات کو کہا جاتا ہے ان ریسورس کو کہا جاتا ہے ICT سمجھ گئے اس کے بات ہے یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں we use ICT devices in every expect of our life تو ہماری زندگی کے اگر آپ کسی بھی پہلوں پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے کسی بھی جو چیز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ اس کو use کرتے ہیں اور کر رہے ہیں یقیناً جہاں آپ کے گھر میں بھی آپ کے جو hospitals ہے سکول سے مختلف جگہوں پہ آپ اسے استعمال کرتے ہیں کس طرح سے کمپیٹر کی شکل میں یا مختلف قسم کے مشین گری کی شکل میں ہے نا we can find them almost everywhere ہم اسے ہر جگہ پاتے ہیں یقیناً at school سکول میں homes hospital work place اور جہاں پہ کام کرتے ہیں ان جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ICT ہم use کرتے ہیں مختلف جو کام ہے اس کو آسان بنانے کے لئے آسانی سے سر انجام دینے کے لئے ہم ICT کا use کرتے ہیں ٹھیک تو اس کے انسر میں آپ کیا لکھیں گے تو اس کے انسر میں آپ لکھیں گے سوال ہے define ICT information and communication technology is defined as a diverse set of technological tools and resources use to transmit store create share our exchange information ٹھیک تو یہ کیا کرتے ہیں transfer کرنے کے لئے store کرنے کے لئے جمع کرنے کے لئے create کرنے کے لئے بنانے کے لئے share کرنے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کسی بھی data کو transfer کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے our exchange information یا وہی چیز دوبار جو ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات کو transfer کرنے کے لئے لینے اور دینے دونوں کے لئے ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں ICT کو تو ان کے جو ریسورس ہے یا ٹول سے ان کو کہا جاتا ہے ICT سمجھ گئے ICT devices have become an integral part of our daily life تو ہمارے زندگی میں یہ ہم نے سکھا یہ جو device ہے یہ ہمارا ایک زندگی کا حصہ بن چکے ہیں we can find them almost everywhere at school hospital home shopping malls workplace etc آپ اسے answer میں لکھیں گے ٹھیک اس کے بعد question number two ہے سوال ہے آپ کے پاس differentiate between data and information with example تو آپ نے کیا کرنا ہے data اور information کے درمیان کیا فرق ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک with examples آپ example بھی دیں گی یقیناً تو اس کو سمجھنے کے لئے اگر میں کہوں تو جب بھی آپ کسی دوسرے بندے کو کوئی معلومات پہنچانی ہونا یقینی بات ہے کوئی پیغام آپ نے دینی ہو تو اس کے لئے آپ جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں آپ جانتے ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں لکھ کے بیجتے ہیں یا تصویر بنا کے بیجتے ہیں یا ویڈی آئیڈی کی شکل میں آپ دوسرے بندے کو بیجتے ہو تو جو جو چیزیں ہم استعمال کر کے ہم اپنے پیغام کو دوسرے بندے تک پہنچاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈیٹا اگر میں سادہ الفاب میں کہوں تو سمجھ گئے جس میں آپ one two three numbers کا بھی use کریں گے alphabet بھی استعمال کر سکتے ہیں pictures بھی آپ use کرتے ہیں ویڈی آئیڈی کی فارم میں آپ دوسرے بندے کو پیغام پہنچانے کے لئے آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے data سمجھ گئے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں text آئیں گے numbers آئیں گے pictures آئیں گے ویڈی آئیڈی آئیں گے تو ان کو کہا جاتا ہے data جب یہ group کی شکل میں کوئی meaningful چیز بن جائے پھر دوسرے بندے کو آپ کا یہ جو data ہے اس کو دیکھ کر کوئی معلومات حاصل ہو اور وہ اسی سے حاصل فائدہ حاصل کر سکے یا اس سے کوئی فیصلہ کر سکے تو اسے کہا جاتا ہے information سمجھ گئے تو آپ سمجھنے کے لئے میں اگر میں یہاں پہ کہوں تو یہ جو لفظ ہے example اس کے e x a m p l e s یہ اس سب کیا ہے اگر data ہے جب آپ اس کو group کر کے دوسرے بندے تک پہنچائیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر وہ اسی سے فیصلہ کر پائیں گے تو یہ جو ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے information سمجھ گئے تو اس کے answer لکھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سمجھتے ہیں مزید تو اس کے answer میں آپ لکھیں گے data the collection of raw facts and figure is called data ہے ٹھیک تو جو آپ جمع کرتے ہو جس کا کوئی ابھی تک مطلب نہیں ہونا جیسے کی one two three four جس میں اگر آپ صرف one کو ہی agression کریں گے تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں نکنیں گے ٹھیک تو جب آپ group کر کے اس کو ترطیب دے کے اس کا کوئی خاص figure بنا کے جیسے کی sentence کی شکل میں بنا کے پھر آپ اسے transfer کریں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے یہی ہے نا جیسے کی اگر میں ان الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھوں تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں نکلیں گے جب آپ اس کو ترطیب سے the collection of raw facts and figure is called data کر کے لکھیں گے نا ترطیب سے تو یہ پھر کیا ہوں گے information ہوں گے تو اس کے لئے جب کوئی مطلب نہیں ہو کوئی خاص مقصد نہیں ہو تو وہ ہوتے ہیں data it can be inform of text کی فارم میں ہو سکتے ہیں numbers کی فارم میں ہو سکتے ہیں images جو تصویر ہے اس کی second میں بھی ہو سکتے ہیں ڈیٹا ٹھیک اس کے بعد جب اس کا کوئی خاص مطلب ہو معنی ہو اور اس کو جب سمجھ جائے نا تو پھر وہ information بن جاتے ہیں تو the process are organized form of data تو اس کو جب ترطیب میں لکھنے کے بعد اس کو جو process ہے اسے کہا جاتا ہے information it's meaningful form of data تو data کا جب کوئی مطلب ہو معنی ہو کوئی خاص مطلب نکھنے which help us in decision making تو اس کے بعد ہم اس کا کوئی فیصلہ کر سکے تو اسے کہا جاتا ہے information سمجھ گئے تو آپ نے اسے کو لکھنا ہے اگلے دیکھتے ہیں question number three سوال ہے آپ کے پاس write down لکھنا ہے ict application جو ہم نے ابھی سکھا کہ ict کا مطلب کیا ہوتے ہیں وہ آلات جو آپ استعمال کرتے ہیں اسے آپ نے لکھنا ہے in industries کہا پہ industries میں آپ ict کو جو technologies ہے ان کو کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں اسے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک تو دیکھتے ہیں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے answer میں آپ لکھیں گے following our ict applications in industries تو کچھ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اسی کو آپ نے لکھنا ہے industries میں آپ اپنی مرضے سے کسی بھی طرح کے جو application ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک صرف اس کو لکھنا لازمی نہیں ہے کیونکہ application تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اس میں ہم ایک دو کا ذکر کریں گے یقینا different ict devices are used استعمال کرتے ہیں for production product کرنے کے لئے بنانے کے لئے and control in the industry sector اور ان پورے انڈسٹری کو control کرنے کے لئے بھی وہ کیا کرتے ہیں ict device کو بھی use کرتے ہیں یقینی بات ہے پہلے جو سو لو کام کر سکتے تھے کسی ایک کام کو تو آج کی زمانے میں ایک ہی machine ایک گھنٹے میں وہ ختم کر سکتے ہیں جو ایک دن کا کام ہے وہ ایک گھنٹے میں آپ ختم کر سکتے ہیں مشینوں کی مدد سے جو technology سے اس کو استعمال کر کے ٹھیک تو یقینی بات ہے آج کل جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں انڈسٹریز میں one of the example is a robot تو اس میں آپ ایک لکھ سکتے ہیں robots ٹھیک which are widely used in manufacturing assembling and picking transport mining earth and space exploration surgery research etc تو بہت سارے جگہوں پہ آپ اس روبوت کو use کر سکتے ہیں کرتے آ رہے ہیں آج کے زمانے میں بہت زیادہ سارے جگہوں پہ آپ استعمال کرتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی manufacture کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں factory میں بنانے کے لئے assembling ترتیب دینے کے لئے بھی یہ robot use کرتے ہیں packing کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر آپ نے کوئی چیز لے کر جانے ہو ٹرانسپورٹ کے لئے تو اس کے لئے بھی آج کے روبوت کو use کرتے ہیں اسی طرح mining کے لئے بھی use کرتے ہیں کانکنی وغیرہ earth and space exploration earth اور space کو اگر آپ نے کھوجنا ہونا وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلومات خطی کرنی ہو تو اس کے لئے بھی یہ robot use کرتے ہیں سارجری کے لئے آج کے لئے use کر رہے ہیں research کے لئے یہ robot یہ جو technology ہے وہ استعمال کرتے ہیں industries میں ٹھیک تو آپ نے اسی کو لکھنا ہے اس کے بعد اگلا ہے فور سوال ہے آپ کے پاس compare system software and application software with example تو آپ نے کیا کرنا ہے system software اور application software کو compare کرنا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے example کے through سمجھ گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں system کا مطلب پورے جو نظام ہے اس کو چلانے والے جو software ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے system software آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور application کا مطلب کوئی خاص کام کرنا یہی ہے نا تو کوئی بھی software جو ایک خاص کام کرنے کے لئے آپ use کرتے ہیں computer میں اسے کہا جاتا ہے application software تو اگر آپ computer کے اندر دیکھیں گے تو computer کے اندر جو نظام ہے اس کی جو مختلف hardware ہے اس کو کام کرنے کے لئے جو جو software آپ استعمال کرتے ہیں اسے system software کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے computer کے اندر windows وغیرہ ہے وہ کیا ہے وہ system software ہے کیوں جب تک window نہیں ہوں گے آپ computer کو run بھی نہیں کر پائیں گے تو جو running کے لئے computer کو چلانے کے لئے جو جو software آپ استعمال کرتے ہیں اسے system software کہا جاتا ہے اور application software کا مطلب وہ تمام software جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یقینی بات ہے اگر آپ نے کوئی اس طرح کے page بنانی ہو لکھ کے آپ نے print نکالنی ہونا تو اس کے لئے ایک خاص application چاہیے ms words کا جو software ہے وہ چاہیے یہی ہے نا تو اس طرح کی جو application جو ایک خاص کام کو کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے application software ٹھیک تو یقینی بات ہے جیسے کہ اگر آپ نے ویڈیو پلئے کرنی ہو تو اس کے لئے آپ کو player کی ضرورت ہوں گے ویڈیو پلئے کی اور اسی طرح game کھیلنی ہو تو اس کے لئے خاص application کی ضرورت ہوں گے تو وہ سب ہوتے ہیں specific کام کو کرتے ہیں وہ software application software کہا جاتا ہے اور computer کو run کرنے کے لئے جو جو software ہم استعمال کرتے ہیں اسے system software کہا جاتا ہے ٹھیک تو اس کے answer میں کیا لکھیں گے دیکھتے ہیں system software is the basic requirement of any computer تو یقینی بات ہے یہ basic requirement ہوتی ہے کسی بھی computer کے it is designed to operate and control the computer hardware تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں computer کے جو hardware ہے اس کو control کرنے کے لئے اسے design کیا گیا ہے ٹھیک تو اس کو چلانے کے لئے اسے design کیا ہے it also provided platform to run the application software تو یہ application software کو چلانے کے لئے ایک platform مہیا کرتے ہیں ایک پورا platform دیتے ہیں تاکہ وہ easily چل سکے ہیں نا تو اس میں آپ example بھی ہے تو اس کے لئے آپ window لکھ سکتے ہیں اپلیکیشن software persist have program تو یہ پورا پر مستمیل ہے design to perform اسے design کیا گیا ہے specific task کسی بھی خاص کام کو مکمل کرنے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے ہر یوزر تو سولد پارٹیکولر کمپیوٹی پراملم تو کسی بھی مسئلہ کو حل کو سولد کرنے کے لیے یعنی سولد یا حل کرنے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی میں نے بات کی جو ام ایس ورڈ ہے وہ کیا کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پرگرام بنائے ہیں تو یہ جو لکھنے کے لیے یا آز نکانے کے لیے اقیناً اس کو پہلے لکھنا ہے تو اس کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور باقی جو ویڈوی گیمز وغرا ہے وہ آپ وہ بھی کیا ہوں گے اپلیکیشن ہوں گے ٹھیک تو اس میں سے آپ دو ایک یا دو اگزامپل آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں وہ بھی لکھے گا اس کے بعد اگلا ہے فائف سوال ہے آپ کے پاس ڈیفرینشیٹ بیٹوین انپوٹ این آوٹپوٹ ڈیوائس تو انپوٹ ڈیوائس کا مطلب کیا ہوتے ہیں اور آوٹپوٹ ڈیوائس کا مطلب کیا ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان آپ نے فرق کو لکھنا ہے تو انپوٹ کا مطلب آپ کسی بھی ڈیٹا کو کسی بھی معلومات کو جب آپ کمپیٹر کو دے رہے ہو تو اس کے لیے جو جو ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہیں اس سے کہا جاتا ہے انپوٹ ڈیوائس جس میں کیا کرتے ہیں آپ ڈیٹا کو ان کرتے ہیں کمپیٹر کو دیتے ہیں کمپیٹر میں داخل کر دیتے ہیں اس لئے اسے input device کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ کمپیٹر کو کوئی data دینے کے لئے یعنی بات ہے آپ keyboard use کریں گے mouse use کریں گے کریں گے نا تو یہ جو devices ہیں ان کو input device کہا جاتا ہیں اور output device کا مطلب کیا ہوتے ہیں جب آپ data کو کمپیٹر کے اندر داخل کریں گے کمپیٹر کو دیں گے تو وہ process کریں گے سی پیو جو آپ جانتے ہی ہوں گے تو وہ پروسس کرنے کے بعد آپ کو ریزل دیں گے نتیجہ کے طور پر آپ کو کچھ دکھائیں گے تو وہ کون سے آلے کون سے ڈیوائس کی مدد سے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس آؤٹ پوٹ ڈیوائس جیسے کہ آپ کو کمپیٹر کے سکرین کے اوپر مانیٹر کے سکرین کے اوپر نظر آئیں گے تو یہ جو مانیٹر جو ڈیوائس ہے وہ کیا ہوں گے آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہوں گے کیوں کیوں کی وہ ہمیں دکھاتے ہیں ریزل میں ہمیں کچھ نہ کچھ شو کرتے ہیں اور اسی طرح پرینٹر جو ہے وہ ہمیں کیا کرتے ہیں ریزل میں ہمیں یہ جو پیج ہے اس کو نکال کے ہمیں دیتے ہیں تو پرینٹر کیا ہے آپ کے پاس آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہے تو وہ تمام آلات جو آپ کو ریزل دیتے ہیں اسے آؤٹ پوٹ اور جو آپ کمپیٹر کو دینے کے لیے معلومات یا کوئی سوال کرنے کے لیے کمپیٹر میں ہمیں دیکھتے ہیں یا کوئی دیتے ہو تو جو ڈیوائس آپ یوز کرتے ہیں اسے انپوٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے تو اسے کو لکھنا ہے تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے انپوٹ ڈیوائس which are used to انپوٹ ڈیوائس 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 کو کمپیٹر تک پہنچا نہیں ہونا تو آپ مائکرو فون مائک کہا جاتے اسے ہے نا تو اس کا یوز کرتے ہیں دیجٹل کیمرہ پکچر لے کے پھر ہم کمپیٹر کو پہنچاتے ہیں بائیومیٹرک ڈیوائیسز جو کہ ہم آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے یا جو تصدیق کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کمپیٹر کو دیں گے تو وہ ریجل میں دیں گے نا کیو آر ایٹی سی تو جو کویک رسپونس جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو شکل ہے اس کو آپ یقین سمجھ جاتے ہیں آؤٹپٹ ڈیوائیسز تو ڈیوائیسز ویچھ آر یوز تو وہ تمام ڈیوائیسز جو یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو شو دا فائنل ریزرس آب ڈیٹا پروسیسی انٹو ہیومین انڈسٹینڈیوال فام جب آپ پروسیس کرنے کے بعد جو کمپیٹر ہے وہ پروسیس کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور انڈسٹین یعنی سمجھ جاتے ہیں آپ اس چیز کو تو اسے کہا جاتا ہے اس چیز کو استعمال کرنے کے لئے جو ڈیوائیسز کرتے ہیں اس ڈیوائیس کو آؤٹپٹ ڈیوائیس کہا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی سکرین ہے مانیٹر آپ کے سکتے ہیں سے جو کی ہم نے ویڈیو میں سکھا تھا پرینٹر ہے سپیکر ہے سپیکر کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں آواز پہنچتے ہیں نا ملٹی میڈیا پروڈیکٹر ہے جو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو لیزر کی مدد سے آپ کو تصویر دکھاتے ہیں دیواروں کے اوپر یا کسی پر دیکھ پر آپ بہت برا کر کے آپ کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس آلے کو آپ ملٹی میڈیا پروڈیکٹر کہا جائے گا ٹھیک تو یہ ہو گئے آپ کے پاس انسر اگلا دیکھتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس نیم دا فالوی آئی سیٹی ڈیوائیس ان کے آپ نے نام لکھنا ہے تو ان کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں یقین ان آپ جانتے ہی ہوں گے جلدی جلدی سے اس کو دیکھتے ہیں اور نام لکھتے ہیں ان کے تو یہ ہے آپ کے پاس مانٹر جسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو مانٹر تو نہیں دیا ہوا ہے یہاں پہ ڈسپلی سکرین دیا ہوا ہے تو آپ نے سجیشن کے جو الفاظ ہے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک تو ڈسپلی سکرین لکھیں گے اس بوکس کے اندر سمجھ گئے اس کے بعد یہ کیا ہے یہ پورا سسٹیم یونٹ ہے ہے نا سی پیو تو سسٹیم یونٹ لکھیں گے اس کے اندر سسٹیم یونٹ کر کے یہ آپ لکھ آ رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں تو یہ اس ڈیوائس کو پرینٹر کہا جاتا ہے جو کہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے پرینٹر لکھیں گے اس میں یہ کیا ہے آواز کو ہم تک پہنچاتے ہیں تو یہ کیا ہے سپیکر ہے اور اس کے بعد یہ کیا ہے کی بوٹ ہے جس کی مدد سے ہم نمبر اور ٹیکس کو جو کی آلفابیٹ وغیرہ ہے اس کو کمپیٹر کو دیتے ہیں تو یہ ہوں گے کی بوٹ یہ ہے ماؤس جو ہم کیا کرتے ہیں کلک کر کے کمپیٹر کو دیتے ہیں یہ کیا ہے سی ڈی ہے تو یہاں پہ سی ڈی دیا ہوئے جی بالکل تو یہ سی ڈی ہی لکھیں گے یہاں پہ کمپیک ڈسک کہا جاتا ہے اگر اگر یہاں پہ کمپیک ڈسک ہو تو کمپیک ڈسک لکھتے ہم یہ ہے نا اور اسی طرح یہاں پہ لاش جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سکین کر رہے ہیں تو یقین یہ سکینر ہی ہوں گے یہاں یہاں اگر اس کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ٹھیک تو یہاں پہ سکینر آپ کو نظر آیا رہے ہیں اس کو اس کے اندر لکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے سوال ہے identify as input or output device تو ان میں سے کون سا device input ہے input device ہے اور کون سا والا output device ہے ان کے آپ نے نام لکھنا ہے تو یہ جو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں دکھاتے ہیں result کے طور پر تو یہ ہو گئے آپ کے پاس output device ہے ہم کمپیٹر کو دینے کی رسمان نہیں کرتے ہیں نا کمپیٹر result آپ کو show کرتے ہیں یہ اس لئے یہ کیا ہوں گے output device ہوں گے اور اسی طرح یہ ہم نے ابھی دیکھا output device ہے اور یہ سکینر جو ہے نا سکین کرتے ہیں کرنے کے بعد یقینی بات ہے وہ جب کمپیٹر کو ہم دیں گے تو وہ سکین کر کے ہمیں بعد میں result دیں گے اس کی مدد سے تو یہ کیا ہوں گے input ہوں گے جس میں ہم چیزوں کو سکین کرنے کے لئے کمپیٹر کو دیتے ہیں تو یہ ہوں گے input یہ انٹر کرنے کے لئے ہی ہم use کرتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے پاس input device یہ آواز ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیا ہو گئے output device ہو گئے اور یہ ہم کیا کرتے ہیں ٹیکس کو کمپیٹر کو دیتے ہیں تو یقینی بات ہے input ہو گئے input device اور یہ مائک ہے جو کہ ہم نے microphone میں سکھا تو آواز کو کمپیٹر تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیا ہو گئے آپ کی پاس input device ہو گئے اور اسی طرح یہ جو ہے پروڈیٹر ہے جس کی مدد سے ہم تصویر کو دیوار کے سرو ہم دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا کر کے لیزر کی مدد سے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس output device جس میں کمپیٹر ہمیں دکھاتے ہیں result کو ہم سمجھ گئے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس output device سمجھ گئے اس کے بعد last سوال ہے آپ کے پاس 8 سوال ہے آپ کے پاس write function up the following device اب ان کے کام کو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو پہلا ہے printer تو پرینٹر کیا کام کرتے ہیں تو یہ hard copy نکالنے کے لیے یقینی documents photos وغیرہ کو نکالنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے answer پہلے لکھتے ہیں پھر ثورہ بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال ہے write functions کام کو لکھنا ہے devices جو یہاں پر printer ہے پہلا اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ آپ جانتے ہی ہوں گے تو یہ کسی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں documents کو نکالنے کے لیے print کر کے hard copy convert کرنے کے لیے اس device کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ نا تو it is used to get hard copy of output like documents are photos documents اور photos کی سکر میں اگر آپ نے hard copy میں convert کر کے نکالنے ہو تو اس کے لیے آپ device use کرتے ہیں وہ ہے printer اس کے بعد بیومیٹرک devices تو یہ authentication کے لیے ہم نے سکھا تھا تو یہ کسی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ آپ جانتے ہی ہیں تو it is used for verifying and recognizing the identity of living person with the help of fingerprint facial images some of the slips ہیں دیجٹل کیمرہ تو یہ کیا کرتے ہیں فوٹوز اور ویڈیوز کو لینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس ڈیوائز کو جس آپ کمپیٹر میں سٹور کر سکتے ہیں سمارٹ فون تو اس میں یہ کس چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جو موبائل فون وغیرہ ہے تو یہ کمپیوٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آج کل تو ہر چیز کے لئے سے یہ استعمال ہوتے ہیں تو اٹھوز پورٹے وال ڈیوائز ڈیوائیس ڈیوائیس ہوتے ہیں موبائل ٹیلی فون این کمپیوٹر فنکسنس ان ٹو ون یونٹ ٹھیک ایک ہی یونٹ میں آپ یہ کام کرسکتے ہیں سپیکر اٹھوز ڈیوڈیو ڈیو کو آپ سننے کے لئے اینڈ ساونڈ پرام کمپیٹری کمپیٹر کے اندر جو آئی ڈیوز ہی اندر سپیکر کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے روٹر تو روٹر ہم نے دیٹیل میں سکھا تھا it is a network device that forward data تو یہ network device ہے یہ کیا کرتے ہیں data کو لیتے ہیں لینے کے بعد دوسرے تک پہنچ آتے ہیں from one network to another and select best row ٹھیک تو یہ ہم نے دیٹیل میں سکھا تھا تو i hope آپ کو یہ lecture اچھی طرح سے اس سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائیں گے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ